جنت کا جوڑا ایک دم اس کا قدیم جائے گا اور ایک ست تیس فٹ کی ہائٹ پہ جا کر یہ فکس ہو جائے گا پہلے سے جنت کے سو جوڑے پہنائے گا پہنے گی پہنائے گا پہنے گی پہنائے گا اور پورے جسم سے بال غائب ہو جائیں گے صرف سر کے بال بھموں کے بال پلکوں کے بال ہلکی موچیں اور باقی سارا جسم شیشہ اور سو جوڑے اور وہ جوڑے لا کے اے نہیں وہ ہٹے کر کے توڑے اٹھے پاوے گا ایک عمر آئے گا تم دیکھو گے تو سو جوڑے پہنچ چکے ہو گے چونکہ سو جوڑے خود پامنے پہنے پہنے گے تو موڈے تے رہ گئے نا پہا پہا گئی تو لہٰذا ہر کامیاب عورت کامیاب مر ایک عمر آئے گا ایک بجلی کوندے گی چمکے گی اور سو جوڑے ہوں گے عورت کے مرد کے بھی سر پہ تاج ہوگا اور ایمان والی عورت کے سر کے بال سر کی چوٹی سے اتریں گے اور پاؤں کی ایڑیوں کا گوسہ لیں گے اتنے لمبے اللہ تعالی بال نصیب فرمائے گا اگر ایک بال توڑ کے یہاں رکھ دو لاہور یونیورسٹی میں تو زمین سے لے کر آسمان تو خوشبو پھیل جائے گی روشنے پھیل جائے گی اللہ ایسا حسن عطا فرمائے گا جوانی دے گا بڑھاپا مر گیا صحت دے گا بیماری مر گئی زندگی دے گا موت مر گئی نعمتیں دے گا فکر و فاقہ مر گیا محبتیں دے گا لڑائیاں ختم ہو گئیں کھانا پینا دے گا پشاپ پخانا ختم ہو گیا کھائے گا کوئی پخانا نہیں پیے گا کھائے گا کوئی پیشاپ نہیں ہے پا پاکیزہ نہ تھو نہ بلغم نہ نین نہ اونگ نہ تھکن نہ تھکاور نہ عمر کے گزرنے کا کوئی پانچ نبیوں کی صفتیں آدم علیہ السلام کا قدر یوسف علیہ السلام کے خوبصورتی دعود علیہ السلام کی شیع زبان ایوب علیہ السلام کا دل عیسی علیہ السلام کی عمر چھے بھی ہو گئے کہیں پانچ ہیں چھے محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق میرے نبی والے اخلاق عیسی علیہ السلام والے عمر تیتیس سال پہ فلسٹاپ لگ جائے گا ٹائم آف ہو جائے گا ٹائم آف ہو جائے گا تو وقت جو ہمارے پر اثر ڈالتا ہے وہ اثر ختم ہو جائے گا تو تیتیس قہور سال کے بعد بھی تیتیس سال اور تیتیس عرب سال کے بعد بھی تیتیس سال اور کھائے گا ہر لکمے کی لذت پہلے سے زیادہ پیے گا ہر گھون کی لذت پہلے سے زیادہ یہ جنت کا پانی ہے اس میں یہ ڈالا انگلی کو اور آسمان پہ بیٹھ کے انگلی کو یوں کر لیا اس طریق سے زمین سے لے کر آسمان تک سوری کائنات میں خوشبو پھیل جائے گا اور جنت کی سب سے اعلیٰ درجہ کی شراب ہے تصنیم تصنیم باقی سارے چشمیں چلیں گے چشمیں چشمیں چلیں زمین پر چلیں گے دریا دودھ کا دریا شہد کا دریا پانی کا دریا شراب کا اللہ پلانے والا ہے جلدی نہ کرو جلدی نہ کرو اللہ پلانے والا ہے بلکہ اللہ نے ایک جگہ سورہ دہار میں پینے پلانے کی تین مجلسیں بیان کی ہیں ایک مجلس ہے ایک ہاتھ میں سورائی اٹھائے گا اور دوسرے ہاتھ میں جان پکڑے گا اور یوں ڈال کے پیے گا یہ ہے تیتی نمبر علی جنت تیتی نمبر علی جنت تیتی نمبر علی تو آپ سے ادنا درجہ کی جنت ہے کہ وہاں کیا ہوگا کہ وہاں خود ڈال کے تیرہ ہے یہاں بھی خود دام ہوں گے یہاں بھی خود دام ہوں گے فرق بتانے کے لیے تین درجہ کہ یہاں ڈالیں گے پیئیں دوسرا درجہ ہے وہاں ان خود نہیں ڈالیں گے ان کو نیچے ہے بوفل سسٹم اپے پہوتے اپے خاؤ اوپر والا درجہ ہے خود دام سسٹم نوکر سسٹم نوکر ڈالے گا پیش کریں نوکر ڈالے گا یہ خادم ہوں گے موتیوں کی طرح چمکتے وَيَتُوفَ عَلَيْهِمْ وِلْتَعُونَ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَئِتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْمْ مَنفُورَ موتیوں کی طرح حسین نوکر خود دام پیش کریں پھر فرشتے پیش کریں پھر جنت کی خورن پیش کریں میرے نبی نے فرمایا کہ تمہیں کن ہاتھوں سے جام پکڑائے گی کہ انگلی کا اتنا حصہ اگر سورج کو دکھا دیا جائے تو سورج نظر نہیں آئے گا تو چہرہ کیسا ہوگا میرے نبی نے فرمایا ایمان والی عورت جنت کی عورت سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی اور جنت کی عورت کا حسن میں نے یہ یہ بتایا اور ساتھ سمندر میں تھوک ڈالے تو ساتھوں سمندر شہست سے زیادہ میٹھی ہو جائیں اس کو تھوک آتا نہیں تھوک تو عیب ہے اے میں تھوڑیاں رالہ کٹھی ہیں کٹھی ہیں کر کے زور زور مار کے تھوک تھوک کرے تو اگر کوئی ایک آدھ کترہ بھی سمندر میں چلا گیا کئی سال ہو گئے سمندر کا سفر ہر سال ہو جاتا ہے کئی نے کئی سمندر کا سفر ہو جاتا ہے جب میں سمندر کی گھستوں میں آتا ہوں تو مجھے حدیث یاد آتی ہے یا اللہ یا اللہ کیا بنایا ہے تو نے اتنی برے سمندر ایک کترہ ایک رال اس کے پک جائے تو ساتھوں سمندر شہست سے زیادہ میٹھ ہو جائیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ تیسرا درجہ آہا اللہ ہمیں اس میں بنایا جائے آمین تو کہہ دو آمین وہ کیا ہے وہاں نہ ہورے ہیں نہ فرشتے ہیں نہ نوکر ہیں نہ بوفے ہیں وہاں ہے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا وَهَا أَلَّا خُدْ بِلَارَا خُدَا خُدْمِيرِ مَجْلِسِ بُرُدْ شَرْجَائِكَ مَنْ بُرْدَمْ عَمِيرُ خُضَرُ وَهَا أَلَّا خُدْ بِلَائِهَا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا ہاں 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 وہ نیچے والی کہیں گے یار تو انہوں نے کمیں لب گیا انہوں وہ خود کہیں گے نیچے وہ کہیں گے یا اللہ یہ اتنا پروٹوکول ہمیں کیوں ملا ہمیں کیوں ملا آپ خود ہی ساکھی بن گئے تو اللہ فرمائے گا اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَامُ وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْحُورًا میں دیکھتا تھا تمہیں نافرمانی میں تم فرما بکار تھے بدکاریوں میں تم پاک دامن تھے حرام کے چکروں میں تم حلال پہ تھے غفلتوں کے دیس میں تم بے دار تھے تمہاری رات میری یاد میں گزرتی تھے آنسو وحاتھ تھے میں دیکھتا تھا آج تیرا رب ساکھی ہے پی اللہ جنت کے ملنے کے بعد بھی ایک خلا باقی ہوگا جب اللہ پردہ ہتا کے سامنے آئے گا اور اپنا دیدار کرائے گا بس وہیں کام ہو جائے گا